السلام علیکم ویورز کیا آج چلے ہیں کیسے ہیں سب امید کا تو سارے خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے خوشباش ہوں گے اور انجوائے کر رہے ہوں گے نہیں آپ کا بھائی تین مہینے بعد واپسی آ چکا ہے وہ لوگ کے اندر لوگ کے اندر نہیں لوگنگ سٹارٹ کر دی ہے مسئلہ یہ تھا مسئلہ کوئی نہیں تھا آلسیپن تھا اور ہڈھرامی تھی تین مہینے بھلوگ ہی نہیں بنایا عید گزر گئی رمضان گزر گیا کوئی بھلوگ نہیں بنایا اسلام آباد سے واپس آگے ملتان کوئی بھلوگ نہیں بنایا بس آلسیپن اور کچھ نہیں گیا سکتے تو کافی لوگستوں کے سی جا رہے تھے میں نے کہا بنائیں گے بنائیں گے تھوڑا سا سبر کر کے پھر سٹارٹ کریں گے میں نے کہا آپ فائنلی سٹارٹ کر ہی دیتے ہیں تو آج یہ پہلا بھلوگ ہے دوبارہ سے تو انشاءاللہ رمضہ آئے گا آپ کو بھی دیکھنے ویشوگر ملے لگائیں گے اور بس آج جمعہ تو ابھی ذرا خدشہ بنواتے ہیں اور جمعہ کے لیے تیار ہوتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں اور لوگ کو بھی یہ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جا کے چینل کو سبسکرائب کر دیکھنا لازمی اور کمینٹ ضرور کرنا اور لوگ کو بھی یہ سٹارٹ کرتے ہیں ملکم بیک ٹو یو بلوگ بس نکلتے ہیں خٹا بڑ سے جا کے خچت بنواتے ہیں اور بائیک یہ بھی در کھڑی اسی کو نکال لیتے ہیں تو موسم بڑا پیارا ہو گیا آج جمعہ کے دن ورنہ کل دھوپ نکلی ہوئی تھی اچھی خاصی دھوپ تھی اور اب تو گرمیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں پھر نکلتے ہیں ہوا جا کے خچت بنواتے پھر آپ سکلتے ہیں آج پہلا دے ہڑا ہے جو تو فری بیٹھا ہوا ہے السلام علیکم سر کیسے ہیں یہ کام بھی شروع کر دی ہیں چلے جلدی سے خچت بنواتے ہیں یہ میرے ساتھ نہ ایک مسئلہ ہے میں جب گھر میں بناتا ہوں نہ خراب کر لیتا ہوں جب خراب ہو گیا لوگ بتا نہیں کیسے بنا لیتے ہیں تو بس خچت بنواتے ہیں جلدی سے کرو پھر نکلتے ہیں ہوا جا کے جمعہ کے لیے ریڈی ہو اچھا جی تو خچت بنواتے کے آگئے ہیں پپو بچے بن گئے ہیں بلکل صاف سترے ہو گئے ہیں نہاد ہو گئے ہیں فریش ہو گئے تھے تو بس ابھی جمعہ کے ٹائم میں تھوڑا سا جمعہ میں تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے ارے کہنا کیا چاہتے ہو تو کافی دونوں پر لوگ بنا رہا رہا ہوں تو اس لیے جبان لڑک کھڑا رہی ہے ہماری تو بس ابھی چلتے ہیں جمعہ کی نماز عطا کرتے ہیں اور پھر آپ سے ملتے ہیں جب تک میں جمعہ کی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں تو آپ سب جا کے چینل کو سبسکرائب کرتے اور ویڈیو کا انٹر کلاس بھی دیکھنا بس جی تو جمعہ پڑھ کے آ چکا تھا گھر اور ابھی میں نے تھوڑا سا ریسٹ کرتے ہیں اور آپ سے تھوڑی بات سید کر لیتے ہیں کہ ولوگنگ کیوں سکیپ کی کیوں ایک دو لوگ آئے پچھلے تین مہینے کے اندر اس کی وجہ یہ تھی یار کہ چینل میرا ہو گیا تھا جی ڈی مونیٹائز اب ڈی مونیٹائز ہوتا کی اس وجہ سے اب آپ لوگوں کو بتا دوں جو لوگ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ یہ غلطیاں نہ کریں جو ہم میرے سے ہوئی ہیں کہ آپ کسی کی ویڈیو یا کسی کی ویڈیو آپ ڈال دیتے ہو شورٹس کے طور پر ہی ڈال دیتے ہو اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں آپ یہ کر دیتے ہو کہ جی میوزک لگا دیتے ہو اس وجہ سے کوپی رائٹس آتے ہیں اور اکثر آپ کو یوٹیوب کی طرف سے میل ریسیو نہیں ہوتی یا ہوتی ہے تو آپ کی میلز میں آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ بھئی میل آئی ہے اکثر نوٹیفکیشن آپ کو ریسیو نہیں ہوتا تو اس وجہ سے وہ کافی دن رہنے کی وجہ سے آپ کا چینل ڈی مونیٹائز کر دیتے ہیں تو اسی طرح میرے ساتھ ہوا تھا کہ چینل ڈی مونیٹائز ہو گیا تھا اور دوبارہ سے مجھے اس کو واپسی ریکور کرنا پڑا اور اس طریقے سے مجھے تقریباً دو مہینے لگ گئے اس کو ریکور کرتے کرتے اور کچھ وجہ ہو گی تھی یہی وجہ یہی وجہ تھی اور اس کو مجھے ریکور کرتے کرتے دو مہینے لگ گئے اور پھر میں نے اس وجہ سے بلوگنگ بھی کم کر دی تھی کیونکہ ایک تو دن لوٹ گیا تھا لیکن پھر میں نے کہا نہیں اس کو جب سٹارٹ کیا تو لے کے چلتے ہیں تو اس وجہ سے پھر میں نے دوبارہ اس کو سٹارٹ کیا اور پھر اب پہنچو تو جا کے میرے چینل مونیٹائز ہوئے الحمدللہ تو آپ سب نے بھی یہ غلطیاں نہیں کرنی اور کوشش کرنی ہے کہ کسی کی ویڈیو نہیں ڈالنی اپنی ہی ویڈیو ڈالنی ہے جیسی مرضی ہو اور دوسرے نمبر پہ کیا کہتے ہیں کسی کا کوئر میوزک نہیں یوز کرنا میوزک یوز کرنا ہے تو اس کا لنک وغیرہ لازمی ڈالنا ہے کچھ بھی چھوٹی موٹی میمز آپ یوز کرتے ہو یا کچھ بھی یوز کرتے ہو اس کا لنک لازمی ڈالنا تاکہ وہ آپ کو پی رائٹنا ہے ٹھیک ہو گیا دوسرا باقی اب دوبارہ سر پر ویڈیو سٹارٹ ہو گئی ہے انشاءاللہ آپ کو ویڈیو دیکھنے کو ملیں گے مزے مزے کی ویڈیوز چیلنی وغیرہ اس طرح کی پرینکس وغیرہ بھی کریں گے تو بس یہی سین تھا اور بس ابھی جوہاں شوہاں پڑھ کے آگیا تھا گھر اور ابھی دوبارہ سلسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد شام کو دیکھتے ہیں کیا سین ہے اور پھر آپ کو بھی دکھاتے ہیں اور ویڈیو کو انتقلات میں دیکھا شیری دومین کے پاس آیا تھا چٹا جی تو آج بابا جی فل ٹائم چٹے ہوئے کرے ہیں چکر پہ کتے وائٹ شلوار کمیز چٹے ہوئے پڑے ہیں اور ابھی ہم جا رہے ہیں جی تامی شاہ سے ہم پینے جا رہے ہیں جی نظر بلوچ کی بوتلیں یہ ہماری ایک ڈیل ہوئی تھی اس ڈیل کے مطابق آج شاہ جی بوتل پھلا رہے ہیں اور آب ہی رہے ہیں ابھی وہ سامنے آ رہا ہے بائیک کے اوپر یہ شیک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کسی سے لگے ہوئے ہیں یہ اس کے ما شاہ اللہ یہ شاہ جی کی بیٹی ہے چلتے ہیں جی نظر بلوچ کی بوتلیں پینے کے لیے ایک بندہ شاہٹ ہے جب اس وہ دیکھے گا اس کو تب ہی پتہ لگے گا ہاں ہاں صحیح ہو گیا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ٹینشن ہی نہیں ہے آپ نے جو آپ کو کہہ دیا وہ ہی ہوگا یہ برار لے کے جا رہا ہے اوپر کیا سین ہے اس میں سمیل کتنی گندی آ رہی ہے دروازہ تو بند کر شاہ جی نے خود دعوت دیا ہے آجو گھر اندر اندر آنیاں اندر آنیاں اندر آنیاں اٹھے میں گیاں اندر ولی سر دگھر ہے کیوں کہ تو تھوٹے نہیں دکھائرہا ابھی ہم چلتے ہیں اوپر جا کس نے اپنے ٹین 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 یہ کچھ ورہی ہے سمجھ رہا سمجھ رہا سمجھ رہا سمجھ رہا نا اب ایک در اندھر ہو گئے ہیں کتری گندی شمیل لے کے جا رہا ہے یار تو یہ اس نے اتنے بے غیرت ہو یہ کیا کھوتا ہے تو کھوتا ہے یہ کھوتا ہے تو یہ کیا ہو گیا بھاجگیا اب یہ سارے کالے کالے آ رہے ہیں دوپلے بلانیاں اور اس کے بعد پیسے ہی نہیں ہے اتنے ہیں دو سو جیس کے سرے ان کے بعد جیس کیس نہیں ہوگی تمہیں کر دیتا ہوں تم لے لو میرے پاس جیس کیس نہیں ہے جیس کیس ہے ہے ترے پاس وہ لے ہی نہیں لے ادھر آئے ہیں جی نظر لو جو دودھ کی بھٹلے بھینے کے لیے یہ مظفرگڑ والے کہتے ہوتے ہیں یہ مظفرگڑ والے ہیں لیکن لگتا نہیں ہے لگتا نہیں ہے ہاں تو اور کی پار ہی نہیں ہے ادھر شیخ صاحب نے پہلے پیسے لے رہا ہے بعد میں بوتلے لے کے آنگے کاما پوچھ کے آیا وہ کہہ رہے ہیں جی نہیں ہم جیس کیش نہیں لیتے صرف اونلی کیش لائٹ بڑی ہے میرے بھی رنگ دی ہمیں ہمیں آ رہے ہیں دینا تو چٹا بیج 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 چار سو روے جا رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہو گئے جی جلدی دو پیسے میں بوتل لے کے آنگا ہوں میں ہمارے دو پاؤں ہے نہیں یہ بہتے کیا کرنے ہیں یہ نا ایسا بغیرت ہے بوتل لے نتا ہے اور اس میں سے نا اوپر اوپر پی کے بادام شرام کھا لیتا ہے تو ابھی اس لیے اس سے کہہ رہے ہیں جو عطیق سے پوچھا کہتا ہے بوتل یہ ہی پی ہے چاہلے جا لیں گے چلی گا چلی گا چلی گا چلی گا نکار یار اپنے خوب شے ہے پیسے بھی خوبچے سے مشکل سے نکر رہے ہیں اوہ اللہ خیر ویڈیو کے اندر نکھانے کے لیے اس نے مانچ ازاد نکھا لیا ہے بانچ بھی رکھا ہوں ڈکیٹی نہیں کر لی نہ کر یار نہ کر یار پروف نشدر بلوچ دردہ درد بلوت کی بوتلیں جا رہے ہیں ہاں بھئی جی 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 تیرہ پندر سوڑے بڑا کھڑا ہے یہ رہ کر رہا ہے یہ سمجھم داگ رہا ہے یار بتا جی گرمہ آپ کو شرم نہیں آتی لکھ دی لڑک تیرے موتے کیا کہلے ہو آپ تی تیلے ہو مو باندلہ آپ تا بندلہ تو پولا پلا ہوئے ہیں یہ دوڑ تی بوتلے تو یہ کیسٹین ہے پان ہے اسمید آپ ہمیں طاقت دے لیو کہ ہم روٹی چندی کے چھے کھا چکے ہیں تیگ آئے ہو کیسے لگ رہے ہیں تیلے انسان آپ کو بتا تیگ آئی ہیں یہ تیلے مالوں کا اتنا مالوں کا جاتھ پر ہے پہلے بولنا تو سیکھ لیا شیخ نے دبی ہوئی ہیں بوتلے مو بتارو سوچ شایل تمام دن پا ہوں disease آچہ اچھا جی تو آگے تھا گھر اور estão لوگ یہاں فکر رہ key کرتے ہیں اور آپ نے دیکھ ہی ہے کہ دوست یہ کٹھے ہوتے ہیں تو یہی شغل میں لگتا ہے دوسرے کی تھوڑی سی بستی بستی کر لی تو باقی سینگ یہی تھا کہ آج تھوڑا دوستوں کے ساتھ شغل میں لگا لیا تو آگے آپ انشاءاللہ اور اچھے اور چیلنج والے ویلوگ دیکھیں گے کوئی ملیں گے کیونکہ تین مہینے کے بعد ویلوگ سٹارٹ کیا ہے چھوٹا سا ویلوگ بناتے تاکہ اس طرح ہم روٹین میں آج ہیں اور ڈیلی ویلوگنگ کی طرف آج ہیں تو کوشش کریں گے آپ لوگوں کے لیے اچھے اچھے ویلوگ لے کے آئے ہیں تو جنہوں نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کرو بیل آئیکن کو ضرور دبا دینا اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا تاکہ آپ کے راجہ جی کے جلد سے جلد فائب کے سبسکرائبر ہو جائیں اور ملتان کا ایک لڑکا کیا کہتے ہیں فیموس ہو جائے جلدی سے جلدی فیموس کراؤ مجھے اور یہ آپ سب کے وجہ سے ہی ہوگا آپ سب میرے ویلوگ دیکھتے ہو اور کافی لوگوں کے میسی جاتے ہیں یار ویلوگ بناو یہ ہم سب کے لیے ویلوگ آ گیا ہے اور اس طرح روٹین میں ویلوگز آتے رہیں گے تو بس جلد سے ویلیو کے لائک کرو شیئر کرو کمنٹ کرو ملتے ہیں ایک نئے ویلوگ کے ساتھ تب تب کے لیے اللہ حافظ